اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خرید سے ہوں گے افرٹ ہوں گے زبردست ہوں گے اگرین سے حضر ہوگی ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کس چیز کے ریلیٹڈ ہے ویڈیو ہے وائز کے ریلیٹڈ اب وائز کے ریلیٹڈ سے مطلب پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ بنائی تھی کہ وائز کا اکاؤنٹ کریئٹ کس طرح سے کرتے ہیں ہاو ٹو کریئٹ وائز اکاؤنٹ ٹھیک ہے ٹرانسفر وائز اس کے بارے میں ہی تھی میں پہلے بتا چکا ہوں بھی کیا ہے سرویس یہ پیمنٹ کرنسی پیمنٹ ٹرک کا جو حساب ہوتا ہے ہمارا اکرنسی ایکسچینج ہے کہہ دیں ٹھیک ہے اور پینیر کی طرح یہ ہے اور اس کو آپ اپور کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں باقی جو سرویسز اٹیج کر سکتے ہیں ڈیریکٹ پیمنٹ سے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو کس چیز کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اکاؤنٹ جو ہے سیٹ اپ کرنے کے بارے میں کہ وائز کا اکاؤنٹ ہم نے سیٹ اپ کس طرح سے کرنا ہے اس کے اندر جو پوری پروپٹ ڈیٹیلز ہیں وہ کس طرح سے ایڈ کرنی ہے اور یہ چینل پر نیا ہے تو چینل پر تو سبسکرائب کر دو یار بیل نوٹیویشن کو بھی آل پر کلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں آپ کو نوٹیویشن آگا کرے اور کہاں پہ تھے وائز کا جو سیٹ اپ کرنا اکاؤنٹ سیٹ اپ کس طرح سے کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنی جو پروپٹ ڈیٹیلز وہ کس طرح سے ایڈ کرنی ہے وہ کیا کیا ڈیٹیلز ہیں وہ اور بینک اکاؤنٹ کس طرح سے جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ویڈیوز کرلیٹڈ ہے اس پر بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا اس کو پروپٹ سیٹ اپ کرنا یہ طریقہ کار کیا ہوگا وہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس سے اگلی ویڈیو جو ہوگی انشاءاللہ پروپر ویریفکیشن جو ہے ہم نے پروپر ویریفکیشن کرنی ہوتی ہے اپنی آئی ڈی ویریفکیشن اس کے اوپر ویڈیو ہوگی آئی ڈی ویریفکیشن کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایسی ایچ اکاؤنٹ وغیرہ مل سکے آپ کو ڈالر اکاؤنٹ مل سکے اور فری ٹرانسفرز ہو سکے ہیں ٹھیک ہے تو چلتا ہے ذرا سکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سیٹ اپ کس طرح سے کریں گے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کہ ہم نے اس کو پروپر ای ڈی ویریفکیشن کس طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے چلیں ذرا خیر میں چلیں ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر اور جیسا کہ ویز اکاؤنٹ کا ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے تو میں نے اکاؤنٹ کو جو ہے اوپن کر لیا ہے ویز ڈاٹ کوم کو ہم پہ یہ لاغن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ہم پہ کھڑے ہیں یہ کارڈ کا اپشن مینج اور یہ آپ کو جو ہے ریفرل کوڈ آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو سینڈ منی کے لیے یہاں پہ آئے گا ابھی ہم نے کرنا ہے سیٹ اپ تو سیٹ اپ کے لیے کیا کرنا ہوگا یہاں سے اس کو اوپن کریں گے سیٹنگ کو اپشن ہے ہیلپ سینٹر ہے لوگ آؤٹ ہے اس کے اینڈ پہ ہے فینش اکاؤنٹ سیٹ اپ اس کو ہم اوپن کر دیں گے ٹھیک ہے which اکاؤنٹ do you want to set up personal send spend and receive around the world for less ٹھیک ہے اگر آپ بزنس کاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس سیٹ اپ جائیں گے لیکن ہم پرسنل پہ چلیں گے ہم نے فیلانسرز کے لیے کرنا انڈیویجالز کے لیے لاسٹ وڈیو میں بھی اکاؤنٹ سائن اپ پہ بتایا تو اس میں بھی یہی سیلیکٹ کرنا اور یہاں پہ بھی ہم نے یہی سیلیکٹ کرنا پرسنل اکاؤنٹ سو اب جو اصل چیز ہے اس کو پورا پراپر طریقے کار سے جو ہم نے کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے تو سائن اپ مطلب اکاؤنٹ سیٹ اپ کیا کرنا ہے پرسنل انفرمیشن دینی ہے ڈیٹ او برد فون نمبر پرسنل اڈریس ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں اس کے اندر جو ہم نے وہ فیل آؤٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں کر رہا ہوں پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ ساری کی ساری میں اس کے اندر ایڈ کروں گا اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ کر دیں گے سیٹ اپ کر دیں گے تو ان چیزوں کے لیے میں چاہیے کیا کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگ کے سامنے ہے کہ نیم دینا ہے اور ڈیٹ او برد دینی ہے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیٹ او برد آپ نے جو ہے وہ دینا ہے جی یہاں پہ ہم اپنا ڈیٹ او برد جو ہے وہ ایڈ کریں گے آہ سو منتھ ویل بی نائنت نائن ڈیس ٹھری نیکسٹ جو ہے نائن ڈیٹ ایٹ اس کے بعد باری آتی ہے نمبر کی آہ کلک ہے ٹو چینج اور فون نمبر کیونکہ ہم فون نمبر کر چکے ہیں اس لیے اس کو ہم دوبارہ سے ایڈ نہیں کریں گے اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کلک کر گے اس کو جو ہے وہ چینج کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب بھی سے آگے ہم کہاں جائیں گے پرسنل آہ اڈریس تو جو پرسنل آہ اڈریس ہے اب ہم نے وہ یہاں پہ فل اوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر سے جی میں فل اپ کرتا ہوں آہ کنٹری پاکستان جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے we are from پاکستان so پاکستان سیٹی یہ ہے جو سر گرڈ بکاوز یہ ہے جو سر گرڈ بکاوز یہ ہے میرین اکاونٹ سو دوست کا اکاونٹ کر رہا ہوں اس لیے میں ان کا جو اٹریس ہے وہ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں مہ اللہ پوستر کورڈ اس کے لیے کیا ہوگا ابھی پوستر کورڈ ہم ساری سے تھوڑا سائی در سے ریسرچ کر لیں گے پوستر کورڈ چونتیس دوستو so we are going to add چونتیس دوستو and save ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے پروفائل ساری کی ساری وہ سیٹ اپ کر دی ہے یہاں پہ ہم نے اڈریسز انفرمیشنز یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ڈال دی ہیں یہاں پہ آپ کی جو فوٹو ہے وہ آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے اگر آپ فوٹو یہاں پہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ فوٹو ڈال لیں گے اور اس اکاونٹ کو آپ صحیح طریقے سے use کر سکتے ہیں اب یہ your details all options بھی آ چکی ہیں اکاونٹ سیٹ اپ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس recipients آ چکے ہیں send money option اور recipients یہاں ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ وہ accounts ہوں گے جو ہم یہاں پہ add کریں گے add your bank account اگر ہم اپنا bank account یہاں پہ add کرتے ہیں تو ہم اس میں direct bank transfer یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے add recipient کا مطلب کیا ہے کونسی currency ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں ہم usd میں بھیجنا چاہ رہے ہیں select recipient type person ہے ہم یہاں پہ email add کریں گے اس کا ٹھیک ہے like میں اپنا email add کرتا ہوں عظیم صاحب for seven add director gmail.com sorry gmail.com اور میرا wise اس پہ نہیں اس پہ ہے ٹھیک ہے عظیم اللہ عزیزہ already on wise we would like to receive the following account اب یہ direct their wise account یہ میرے wise account میں جائے گا اگر ہم یہاں سے different account میں بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ bank account میں بھیجے گا ہم bank account جائے گا وہ attach کر سکتے ہیں دوسرا option ہوتا ہے کہ آپ email نہیں دیں آپ ایسی ایچ full name account کا ایسی ایچ routing number account number اور checking یا saving کونسا ہے ایسی ایچ اکاؤنٹ مطلب جو یو ایسی اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں کے bank میں کھلا ہوتا ہے recipient address یہ country وغیرہ یہاں country city recipient address poster code یہ ہر چیز ایڈ کرنی پڑے گی اگر آپ ایسی ایچ اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں اگر آپ wire transfer کرتے ہیں تو name fd wire routing number account number account type یہ ساری چیزیں پھر سے کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ wire کے through بھیجیں گے تو fees زیادہ پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ wire کے ذریعے نہیں ایسی ایچ اکاؤنٹ میں بھیجیں گے تو وہ free of cost ہوتا ہے اگر آپ ایسی ایچ اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں یا پھر اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے وائز ٹو وائز بھیجیں گے یہاں ای میل پہ یہاں پہ ای میل تو خیرہ بھی نہیں کیونکہ ہمارا currency account set up نہیں ہوا ہمارا وائز اکاؤنٹ set up ہو چکا ہے اور یہ وائز اکاؤنٹ کو ہم use کرنے کے لئے ہم recipients جو ہیں وہ add کرتے ہیں پہلے تو آپ startup میں یہ ہی کریں کہ اپنا bank جو ہے وہ لازمی کر لیجئے گا attach ٹھیک ہے اور US میں نہیں پاکستان پاکستانی روپیز اس میں آپ کو یہ name دے رہا ہے iban آپ نے دینا ہے یہاں پہ جو bank کا iban ہوتا ہے ٹھیک ہے تو iban میں یہاں پہ دے ہی دیتا ہوں ان کو تاکہ جو ہے tension نہ بنے pk 75 unil ubl کا account ہے اس وجہ سے 0109 0002 6504 961 united bank limited same name confirm یہ جی mark as primary account receive PKR ٹھیک ہے یہ یعنی کہ آپ کا جو ہے bank account attach ہو چکا ہے آپ کے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو bank account جو ہے وہ attach ہو گیا ہمارے وائز account کے ساتھ اب اگر ہم ہمارے وائز account میں پیسے آتے ہیں تو ہم اس کو ڈائریکٹ اپنے بینک میں نکال سکتے ہیں یا اگر client جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کے بینک میں transfer کرتا ہے تو وہ آپ کو وائز کے ثروح ڈائریکٹ بینک میں یہاں پہ آپ کو وائز میں show نہیں ہوگا ڈائریکٹ آپ کے bank account میں آ جائیں گے پیسے اگر آپ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے starting your recipients start by adding a recipient ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو کسی کا account جو ہے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ میرا جیسے میں نے پہلے starting دکھایا تھا اس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو account setup ہمارا ہو چکا ہے bank account ہم نے لگا دیا ہے اگر کسی کو پیسے بھیجنے receive کرنا ہے تو ہم نے recipient کے طور پر اس کو add کر لینا ہے اور یہاں ہم home پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ exchange rates اگر آپ کو نظر آنگے اور یہ آپ کو do more with wise direct setup set of direct debits اور donate to charities ایٹس 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 باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے US dollar کا account کی طرح گنا ہے dollar account جو ہوتا ہے جو wise to wise ہم بالکل جو ہے free of cost ہم پیسے بھیج سکیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ